مل بینٹ کی سمات کر رہے اسلام علیکم ایبری وان ای ہوپ آپ سب خیدت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور ہم آئے ہیں صبح صبح ہسپٹل آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم آسپٹل کیوں آئے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں میری ہزبن ہم دونوں بلکل ٹھیک ہیں یہ روٹین چیک اپ تھا اور میری ہزبن کے پاؤں میں چھوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں انفیکشن ہو گیا تھا اور ڈاکٹر نے ریگلر چیک اپ کے لیے ان کو بلایا تھا آفٹر امان تو ہم اپنے روٹین چیک اپ کے لیے ہی آئے تھے اور یہاں پہ کافی زیادہ رشتہ تو ہمیں نیچے تو پارکنگ نہیں ملی تو پھر ہم اوپر والی پارکنگ میں آئے تھے تو ہم یہاں جس ڈاکٹر سے کنسل کرنے آئے تھے وہ یہاں کے بہترین ڈرمیٹالوجسٹ ہیں اور ان کا نام ہے ڈاکٹر ہاتم علیشہ جو کہ ون اف دا بیس ڈرمیٹالوجسٹ ہیں بہت ایکسپیرینس ہے اور ہاتھ میں بہت ہی شفا ہے اور پھر ہمیں لگی تھی بھوکت اور مجھے کھانا تھا گرم گرم مالو کا پراتھا تو یہ منکی من ہمارے پاس آیا اس کو بھوک لگی تھی تو پھر میں نے کہا کہ اس کو بھی ہم دلا دیتے ہیں تو میرے ہزبن نے اس کو بھی دلا دیا اور پھر گھر آ کے میں نے دوپہر میں اپنے لیے ای بی سی جوز بنایا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ یمی تھا اور پھر میرے ہزبن جو ہے صدقے کے لیے گوش لے کر آئے تھے تو ہماری یہ روٹین ہوتی ہے ہم ویکنڈ پہ صدقہ دیتے ہیں اور دونوں اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں تو اس کو دینے کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ ایک نیکس لیول ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر بری نظر سے بچائے ہر آفت سے بچائے اور ہم لوگوں کے گھروں کا آباد رکھے آمین سے آمین اور اس کے بعد میرے ہزبن چلے گئے تھے پھر میں نے اپنے لیے دو کٹلچ پرائے کیے تھے اور برانڈ بیٹ کے ساتھ میں نے وہ کھایا تو پہر کے ٹائم تو آپ کچھ بھی کھا لو گرم گرم اچھا ہی لگتا ہے اور یہاں میں دیکھ رہی تھی سٹرالیجی کا ولوگ مجھے بہت پسند ہے ان کے ولوگز اور یہ مہندی ہے جو کہ میری کیوٹ سی چھوٹی سی نیس نے لگائی ہے شی سیڈ کے مامی میں آپ کو مہندی لگاؤ میں نے کہا ٹھیک آپ لگا دو تو it turns out so good thank you so much for this lovely مہندی اور اس کے بعد جو ہے رات کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے بنانا تھا آج پلاو تو میں آپ کو دکھاتی ہوں چھولو کا پلاو جب آپ بناتے ہو تو جب آپ اس کو دم دیتے ہو تو اس کی ننجا دیکنی کیا ہوتی ہے تو دکھنے میں تو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور بنا بھی بہت زیادہ یامی تھا تو مجھے ویسے پرسنلی بہت پسند ہے اس کو کہتے ہیں کابولی پلاو اور یہ ہماری گھر میں کافی زیادہ بنتا ہے کیونکہ ہم لوگ سب بہن بھائی بہت شوق سکھاتے تھے کابولی پلاو ہوتا تھا ساتھ میں کٹلٹس ہوتے تھے کبابز ہوتے تھے اور گرین ایک رائتہ ہے جو کہ ہمارے ہم مست بنتا ہے مست کھایا جاتا ہے میں تو ضرور کھاتی ہوں کیونکہ میں رائس جو ہے اس کے بغیر نہیں کھا سکتی اور یہ ہے دم لگانے کی ننجا ٹیکنیک سٹیم بھی رک جاتی ہے اور پلاو بھی بہت مزے کا بنتا ہے کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیسے روکو تو میں نے ایر بڑ لگا دیا کافی دنوں سے دانش کا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کے لیے کسٹڈ بنا ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں شام کی میٹھے کے لیے کسٹڈ بنا لیتی ہوں میں بڑی شوق سے جا کے رفان مینگو کسٹڈ لے کر رہی میں نے جب وہاں جا کے چیک کرنا شروع کیا تو مجھے بلکل بھول گیا کہ ہمارے گھر میں جو کسٹڈ ہے رفان کا مینگو آتا تھا فلیور یا وینیلا آتا تھا اور اس پر میری کوئی غلطی نہیں کیونکہ وینیلا بھی یلو تھا اور مینگو بھی یلو تھا تو میں نے پریفر کیا یلو مینگو کی طرف اور پھر میں موٹیویٹڈ تھی بہت زیادہ کہ آج میں نے کچھ میٹھا بنا کے ہی رہنا ہے اور میں نے اٹھالیا ایک ادرت کپ اور آپ کی بہن کو کھک بنانا نہیں آتا ہے کسٹڈ بلکل بھی یہ مت سمجھے گا کہ میں بہت پروفیشنل ہوں لگتی میں پروفیشنل ہوں اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آپ کو ڈالنا ہے 2 ٹیبل سپون آف کسٹڈ اور پھر آپ کی بہن نے اس کے باکس کو کھولنا شروع کہ آپ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے یا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے یہ کسی اور کو بھی سب فیز کرنا پڑتا ہے یہ جو باکس مسالیوں ہوتی ہیں باکس چیزیں ہوتی ہیں مجھ سے کھلتی نہیں پھر میں پھار دیتی ہوں مجھے اس سے لگا تھا کہ یہ پورا ڈلتا ہوگا باٹ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ صرف 2 سپونز جلیں گے اور میں نے پورے ناب طول کے ساتھ 2 سپونز ہی اس کے اندر ایڈ کیے اور پاورڈر ڈلنے کے بعد اس نے تو کیا اپنے رنگ بدلے ہیں اتنا فائن اور مزے کا یلو کلر دکھنے میں تو وہ لگ رہا تھا ہلدی والا دودھ ہے لیکن اس کی جو خوشبو آ رہی تھی ون ماگ آف ملک لیا اور اس کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر شگر ایڈ کری شگر کافی زیادہ کم بتائی ہوئی تھی بات میں نے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کے اندر اور ایڈ کی تھی اور پھر میں نے اس طرح سے جو بھی اس کا بیٹر تھا اس میں میں ڈالتی گئی اور اس کو سٹر کرتی گئی اور اس ٹائم تک سٹر کرنا تھا جب تک یہ تھک کنسسٹنسی پہ نہیں آ جاتا تھک ہونے کے بعد اس کو تھنڈا کیا میں نے اور پھر پلین کیک نیچے سیٹ کیے اوپر سے میں نے کسٹڈ ڈالا اور بنانا سے گانش کر دیا بہت ہی ہمیں بنا تھا ایسا لگتا ہے کہ سکول لائف کبھی ختم ہوئی نہیں تھی اور جب بھی میں یہاں سے گزرتی ہو مجھے لگتا ہے کہ ایویش کہ سکول ٹائم واپس آ جائے لیکن جانا نہیں ہے مجھے واپس نو پڑھائی سین اور ہم جا رہے تھے اس ٹائم ائرپورٹ میرے فیورٹ جی جو کو سی آف کرنے کے لیے میری کوئی بڑی بہن نہیں ہے لیکن مجھے سے لگتا ہے کہ اگر کوئی ہوتے تو وہ بالکل ایسے ہوتے کیونکہ جس لیول کی رسپیکٹ وہ دیتے ہیں چھیڑتے ہیں ویلیو کرتے ہیں اور ہر رشتے کو نبھانے کے لیے سب سے زیادہ جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دو اہمیت دو عزت دو کیونکہ ہر رشتہ یہ ہی مانگتا ہے چاہے وہ چھوٹے کا ہو چاہے وہ بڑے کا ہو تو ہم لوگوں کی کافی اچھی بانڈنگ ہے اور سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ میرے نند کے ہزبنڈ ہے یعنی کہ میرے ان لاوز کی طرف سے میری فیورٹ جیجو ہیں تو ہم لوگ ائیپورٹ پہ آ گئے تھے اور یہاں پہ میرا فیورٹ کام ہو رہا تھا تو میں نے فٹا فٹ سے کیپسل کر لیا مجھے بڑا مزا آتا ہے جب لفٹر جو ہے نا گاڑییں اٹھا کے لکے جاتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں بس دیکھتی رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کیوں میرا دل کرتا ہے کہ کسی دن میں بھی نا اس طرح لفٹر پہ گاڑی ہوا میں اڑا کے لکے جاؤں اور یہ اڑتی 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 چلی گئی ہے تو خیر پتہ نہیں کس کی ہوگی میں دعا بھی کر رہی تھی کس کو مل جائے لیکن اگر غلط پارک کرو گے تو یہی ہوگا نا ہم لوگ گھر گھر میں کنیبری بھی رہنگے بعد میں صحیح ہنگلہ کاماب بھوڑا سا کی بھو پتھا نے خراب��یاں اب بھا پا جو چلا ہو اب آسک علم بن بھی twitter اب آسک علم بن بھی Hide اور پھر ہم بھائی کو ڈرپ کرنے کے بعد گھر کے لئے نکل آئے تھے پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے I don't know آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا جب بھی ائرپورٹ سے میں واپس گھر جاتی ہوں تو ایک بہت بڑا جو ہے نا ایسا لگتا ہے یادوں کا سوٹکیس لے کے جارہی ہوں جتنے بھی لوگوں کو آج تک ائرپورٹ ڈرپ کیا ہے نا وہ سب ریکال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نیکس ٹے ہم لوگوں کا پلان مرہا تھا ڈینر کا تو ہم ہیریٹیج آئے تھے ڈینر کے لئے کافی ٹائم سے پلان کر رہے تھے بٹ پلان آؤٹ نہیں ہو رہا تھا اور اس دفعہ فائنلی ہو گیا تھا تو ہم لوگوں کو چاہتے ہیں کیوں نہ ہم ویکنڈ ساتھ پینڈ کرتے ہیں مگیم بہ خوش ہوا میں نے سوڑا تھا بھائی کی میں سے میں نے سوڑا تھا بھائی کی میں سے حق ہوتا ہے بہروں کا نکال لیتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے حق اور چوری میں فرگ ہوتا ہے نکال لیتا ہے نہیں سیریز بٹا ہے کہ نکال لیتا ہے تو پھر تو ہوتا ہو گیا تھا بھئی یہ دیکھیں یہ میں سکتا ہوتا ہے محبت ہے شامل اور فریڈوں میں سے کوئی چیز ضروری بس بھائی کی کچھ بھوانگا دوں بھائی کڑائی کر لیتا ہے اسی نے سوڑا کے میں نے دیکھو آپ ایسے میں نے بہت دیکھنے شاہدیا کاٹ سری دیکھیں میں نے وزیم بھائی کا نمبر چیز میں نے پھر آپ کیے tekrar چکا ہے چل سیز میں نےallo کیاں چل سیز کے پھردیا چل سیا کر sait ایک چہے کے خrightتے ہیں انbinی اچھے قیدر Pretty فریڈا ہے چھOSE موسیقی موسیقی